دوستو نمازکار آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے بالا ہوں جی میل ایک آنڈ کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے گوگل ایک آنڈ کو پرماننٹ ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے جی میل اپلیکیشن میں آ جائیں گے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کا جی میل جو بھی رہے گا یہاں پہ دکھا جائے گا اس کے بعد پروفائل والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جی میل ایک آنڈ کا لیسٹ آ جائے گا جس بھی جی میل ایک آنڈ کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ سلیکٹ کر دیں گے تو میں اس جی میل ایک آنڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو گوگل ایک آنڈ پہ ہم کلک کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں کچھ اس طرح کا پیج کھلے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایمیل آڈی دکھا جائے گا اس کے باد یہاں پہ home کا option ہے personal info کا option ہے اس کے بعد data and privacy کا option ہے تو اس والے data and privacy والے option پہ آپ کو click کردینا ہے click کرنے کے بعد اس page کو آپ اوپر کریں گے اور جیسے ہی آپ اوپر کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں delete a google service تو جو بھی آپ google کا service delete کرنا چاہتے ہیں اس والے option پہ آپ click کردیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں delete your google account اگر آپ permanent google account کو delete کرنا چاہتے ہیں تو delete your google account پہ آپ click کر دیں گے یہاں پہ google account آ جائے گا اس کے بعد آپ کا email بھی آ جائے گا تو اسی email کو آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو اس email id کا یہاں پہ آپ کو password دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو next button پہ click کر دینا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں delete your google account تو یہاں پہ download your data بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ data کو download نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس page کو تھوڑا سا آپ اوپر کریں گے اور delete کرنے کے لئے اس دونوں box پہ آپ کو click کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں delete account تو یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے تو چلی ہم یہاں پہ delete account پہ click کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں please wait تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا google account یا پھر آپ کا سکتے ہیں gmail account permanent یہاں پہ delete ہو گیا ہے تو اس طرح سے اپنے gmail account کو permanently delete کر سکتے ہیں